جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں عزیشان رفیق تاجین مارکٹنگ سے آپ سب جانتے ہیں کہ تارید ایڈنشا نے فائنلی کوسنس پلوک کی بیلٹنگ کر چکے اور ان حضرات کو بہت دل مبارک ہو جن کا نام فرسٹ بیلٹنگ میں آ چکا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پوست بھی نگاہ دوں گا جن حضرات کو میل کے تھو بھی آیا ہوگا کہ ان سب کا نام بیلٹنگ کے اندر آ چکا ہے اب سب سے اچھی بات اس میں یہ کہ جن حضرات کا کارنر مین بلیوارڈ یا پھر جو پارک فیسنگ ہوتا ہے ان کیٹگری کے لیے جو سیلیکٹ ہوئے تھے ان کو اب تک میل آ چکی ہوگی اب جن حضرات کو میل نہیں آئی تو وہ تارید ایڈنشا کے جو افیشل میل ہے اس پہ ایک دفعہ میل کر دیں اپنا آرڈر نمبر وغیرہ سارا ڈیٹیل میں تو وہ ان کو بھی ایک جو چلان ہے وہ میل کر دیں گے جس چلان کے اندر یہ ساپ کتاب ہے کہ فورس اپوز آپ نے اگر ایک کیٹگری چوز کرنی ہے جس کے اندر صرف کارنر کی بات ہو تو اس کا ٹین پرشنٹ آپ نے ایکسٹر چارجز پہ کرنے مدب ٹین پرشنٹ آف دی ٹوٹل اماؤنٹ جیسے اکیس لاکھ کا آپ کو اس میں بلوگ والا پلوڈ ہے تو آپ نے سمجھ لے ٹین پرشنٹ اس کی ایکسٹر چارجز ابھی پہ کرنے نا ویدن سیونڈ ڈیز تو ان کا ایک اور نوٹس بھی آیا ہے وہ پہ میں نوٹس یہاں لگا دوں گا جس کے اندر یہی چیز بتائی جاری ہے کہ آپ کو جو نوٹس ملا ہوئے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے سیونڈ ڈیز کے اندر اندر جو بھی جو کیٹگری پلوڈ کے چارجز ہے وہ آپ نے سیونڈ ڈیز کے اندر اندر جمع کروانے اگر وہ جمع نہیں کرواتے ہیں آپ تو آپ اس آفر سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے تو اب جیسے میں نے بتایا اگر صرف کارنر کی بات کرے تو ٹین پرشنٹ آ گیا فور سپورٹ آپ کارنر پلس مین بولیوارڈ چاہتے ہیں تو ٹین پلس ٹین ٹوئنٹی تھاؤلنڈ ساری ٹوئنٹی پرشنٹ ہو گیا تو ٹوئنٹی پرشنٹ آپ پہ کریں گے تو آپ کو کارنر پلس مین بولیوارڈ ملے گا اور ساتھ اگر آپ پارک فیسنگ بھی چاہتے ہیں تو تھرٹی پرشنٹ ہو جائے گا تو اب ان حضرات کے لیے جن حضرات کو میل نہیں آیا یا کال وغیرہ نہیں آئی کی طرف سے اگر ان کا نام بیلٹنگ میں آیا ہو ہے تو وہ خود ان سے رابطہ کر سکتے تو ان کو بھی پارک فیسنگ یا مین بولیوارڈ یا کارنر میں سے کوئی بھی پلوٹ سیلیک کر کے وہ دے سکتے ٹھیک ہے تو بتانے والی بات یہ ہے کہ ان کے نوٹس کے مطابق صرف سات دن کا بس ٹائم ہے اگر سات دن کے اندر اندر آپ ان کی جو بھی چارجز ہیں کیٹیکری پلوٹس کے وہ آپ پورا کر دیتے تو آپ کو وہ کیٹیکری پلوٹ کر دیں گے اور کافی لوگ میپ کا بھی پوچھ رہے تھے میپ انشاءاللہ دو سے تین دن میں اس کا میپ بھی آ جائے گا اور ہمیں ان کی اگزیک جگہ پتہ لگ جائے گی کہ کس جگہ پہ ان کا جو بلوگ ہے وہ ریلائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس سے کافی لوگوں کی کنفیوزن بھی دور ہو گئی ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں تا جیزیڈنشے والوں کے پاس تو لینڈ ہی نہیں ہے تو یہ کیسے کوسور بلوگ اور بلو بلوگ اور باقی بلوگ کی بلوگز کی بیلٹنگ کریں گے تو اب جیسے کوسور بلوگ کی وہ بیلٹنگ کر چکے ہیں اب ساتھ ساتھ نیکسٹ بلو بیل کی بیلٹنگ آ رہی ہے تو ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک تا جیزیڈنشے کی جتنی بھی نالج ہے اس چینل کے تھرو میں آپ کو پروائیڈ کر سکوں ٹھیک ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ لوگ چینل سبسکرائب کر کے رکھے تاکہ آپ لوگوں تک جتنی بھی نوٹفیکیشن ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے تا جیزیڈنشا والے جو اپنے پیج پہ تو لگا دیں گے لیکن وہ آپ تک خبر نہیں پہنچ پاتی تو میں ایک تو ان کی جو نوٹفیکیشن ہوتی ہیں ان کو بھی اور زیادہ الوبریٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کے سامنے ڈفرنٹ آپشنز رکھتا ہوں کہ آپ کس آپشنز کے تحت آپ اس چیز پہ مطلب اور زیادہ ریلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایسے ڈفرنٹ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو سوسائٹی کے لحاظ سے جو بھی انفرمیشن وہ ٹائم پر مل سکیں اور آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ کون سی اس وقت بہترین سوسائٹی ہے جہاں پہ آپ منیموم انویسمنٹ سے انویسمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ